اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کے وڈیو میں ہم بجیز کی تیرہ اقسام کے پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ایک بجی کی جو قسم ہے اس کو دوسری جو بجیز کی قسم ہے اس سے کیسے فرق کریں گے اس کا بظاہر تو دوستو بجیز کو کافی مار پڑ چکی ہے مارکیٹ ویلیو اس کی کافی ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی موٹیشنز ہیں جن کا نیو فینسیرز کو معلوم ہونا ضروری ہے جس میں اگر وہ کام کریں تو ان کو اس میں تھوڑا بہت مارجن مل سکتا ہے کامن بجیز یا بلیک ایس بجیز جو ہیں سیمپل سائز میں کامن سائز میں ان کا ریٹ اس ٹائم مارکیٹ میں سب سے کم چل رہا ہے لیکن ہر طرح کے جو بلڈ شکین ہیں ان کو بجیز سے سٹارٹ لینا چاہیے بجیز سے ہی سٹارٹ لیتے آئے ہیں تو اس لئے بجیز کی جو انفرمیشن ہے اور ان کا جو ڈیفرنسیشن ہے ایک موٹیشن سے دوسری موٹیشن میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے تیرہ بجیز ہیں یا تیرہ اقسام کے بجیز ہیں جن کا پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور جن کی مارکیٹ ویلیوز آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیلو بجیز دوستو ریڈ ایز میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک چھاپ ہوتی ہے بلیک کلر کی چھاپ ہوتی ہے داریاں یا سٹرپس بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ بنی ہوتی ہے اور ان کا جو ٹیل کا کلر ہوتا ہے وہ ان کی جو بیس کلر ہے یعنی جو باڈی کا کلر ہے یا باڈی کے جو ونگز ہیں جو بیس کے ونگز ہیں یا فیدرز ہیں ان کا اور ٹیل کا کلر سیم ہوتا ہے ریڈ ایز برڈز ہیں اس میں دوستو ہم ویڈیوز میں بھی کوشش کروں گا میں اور تصویروں سے بھی آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش ہوگی ہم بات کریں گے جسٹ اس ویڈیو میں جو کامن سائز بجیز ہیں جس طرح اس میں ایگزیبیشن یا کینگ سائز یا یوکے بلیڈ لین کے برڈز ہیں ان کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے جو کامن سائز کے بجیز ہیں تیرہ اقسام ان کے اوپر بات کریں گے تو فیلو کے ہم بات کر رہے ہیں فیلو بجیز خوبصورت ہے تھوڑا سا مارکیٹ پرائس ان کی دوسرے بجیز سے بہتر ہے ہزار روپے کا جوڑا آپ کو اڈلٹ جوڑا جس میں نرمادی کنفرم ہو رہی ہو وہ آپ کو مل جاتا ہے پتھوں کا جو ریٹ ہے وہ مختلف مارکیٹ میں ہر فینسیر اپنی ڈیمانڈ اپنے مرضی سے کرتا ہے کلر کی جو چھاپ ہے اس کی اور جو اس کی شارپنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یا سائز کو سامنے رکھتے ہوئے تو بہرحال آپ کو آٹھ سو روپے سے ہزار روپے کا فیلوز کا جوڑا مل جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں لیسونگ اور فیلوز میں تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا بنسبت دوسرے بجیز کے مشکل ہوتا ہے کہ یہ لیسونگ ہے یا فیلو ہے لیکن اس میں ایک جو نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو ٹیل کا کلر ہے فیلوز کا وہ سیم بیس کلر ہوتا ہے جبکہ جو لیسونگ بجیز ہوتے ہیں وہ بھی فیلو کے قریب قریب ہیں لیکن جو ان کا ٹیل ہوتی ہے اس کی آپ دیکھیں گے جو سرہ ہے یا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں تو وائٹ ہوگا آف وائٹ یا یلوش کلر اس میں زیادہ آئے گا تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ لیسونگ ہے لیسونگ کا بھی اسی طرح فیلوز کی رین میں یہ لائک کرتے ہیں مراد ہوتا ہے کہ ہاف ایڈ یعنی کہ جو کرسٹ بنتا ہے سر کے اوپر وہ اگر آدھے سر پہ ہے یا جس فرنٹ پہ ہے یعنی کہ جس کو ڈسٹرمنس کہتے ہیں فلاور یا پروں کی ڈسٹرمنس جو ہوتی ہے وہ اگر آدھے سر پہ ہے یا فرنٹ پہ ہے تو وہ آپ کا تفٹڈ بجیز ہوں گے جبکہ اگر ہم بات کریں کرسٹڈ کی تو کرسٹڈ میں دوستو جو فل ہیڈ فلاور ہوتا ہے یعنی امبریلا ٹائپ چیز جو بنتی ہے یہاں پورے سر کو جو ڈسٹرمنس کور کرتی ہے اس کو ہم تفٹڈ کہتے ہیں اب دوستو اس میں جب آپ جنیٹکس میں جاتے ہیں یا پیرنگ کرتے ہیں تفٹڈ کو آپ نے کرسٹڈ سے لگا دیا فیلو کے ساتھ لگا دیا اس میں جو چکس آئیں گے وہ سپلٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ پوری جو اوورال ان کی جینز ہے وہ چینج نہیں کرتے وہ تو تفٹڈ اور کرسٹڈ ہو گئے اب کرسٹڈ کے بعد دوستو یہ بھی سیم تفٹڈ اور لیسونگ فیلوز کی کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں ان کی جو پرائس رینج ہے وہ بھی آٹھ سو روپے سے بارہ سو روپے جوڑا ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو کمرشل یعنی اوپن مارکی ریٹس آپ کو بتاؤں گا جو آپ شاپ کی پر یا جو اوپن برڈ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں جب آپ برڈ کو سیل کرنے جاتے ہیں تو جو آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کی میں آپ سے بات کروں گا جو جال کے ریٹ ہوتے ہیں یا جو کمرشل ایٹم یعنی بلک میں جب آپ چیزیں دیتے ہیں تو اس میں ریٹ ڈیفرنس ہو جاتا ہے کرسٹڈ کے بعد ہم دوستو بات کرتے ہیں کریمینو کی کریمینو لٹینو البینو یہ تین جو ہے نا ٹائپس ہیں برڈ کی جس میں ریڈ ایس برڈ ہوتا ہے بیس کلر سر سے لے کے دن تک سیم ہوتا ہے لیکن جو کریمینو ہے اس میں تھوڑا سا کریم کلر ییلو سٹچ ہوتا ہے تھوڑا سا آف وائٹ کر جاتے ہیں اس کو اور آئیز ریڈ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کریمینو بولتے ہیں اس کے بعد دوستو جو لٹینو ہیں لٹینو آپ ییلو کلر کا ہوتا ہے فل ییلو ہوتا ہے یعنی بیس کلر دھوم سر سے لے کے اور دھوم تک جو ہے وہ ییلو کلر میں ہوگا تو وہ ریڈ ایز میں ہوگا تو وہ آپ کا لٹینو کہلائے گا البائنو البائنو کے اگر بات کریں تو وہ وائٹ کلر میں ہوگا پیور پیپر وائٹ میں ہوگا سر سے لے کے دھوم تک اس کا فل وائٹ کلر ہوگا اور آئیز میں اس کی ریڈ ہوں گی تو ہم اس کو البائنو بولیں گے اب دوستو البائنو لٹینو کریمینو یہ سیم کیٹیگری ہے سیم برڈز ہیں کریمینو تھوڑا سا کم پڑیوز ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی سو دیڑھ سو دو سو روپیہ زالہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں دوست جبکہ لٹینو البائنو اس میں سیم ریٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو لٹینو اچھا لگتا ہے تو آپ کو وہ آپ کا فیورٹ ہو جائے گا اگر آپ کو البائنو اچھا لگتا ہے وائٹ کلر اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ وائٹ کلر آپ کے لیے ایک آپ کا پسندیدہ برڈ اس میں شمار ہوگا لیکن اگر پرائس رینج کی بات کریں تو لٹینو البینو اور کریمینو یہ بھی وہی جو فیلوز بجیز ہیں اسی طرح کریمینو جو ہے وہ بھی آپ کا ہزار بارہ سو روپے کا جوڑا ہے البائنو کا وہ بھی ہزار بارہ سو روپے کا جوڑا ہے تو یہ ہماری ریڈز برڈز تھے جس میں ہم نے تفٹیڈ اور کرسٹیڈ جو ہوتے ہیں وہ بلیک آئیز میں بھی آ سکتا ہے ریڈ آئیز میں بھی آ سکتا ہے جبکہ فیلو لیسونگ لٹینو البائنو اور کریمینو یہ ہمیشہ آپ کے ریڈ آئیز میں یہ برڈز آتے ہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹی سی بی ٹی سی بی انفیکٹ ایک شارٹ ایبریویشن ہے ایبریویشن ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑے ورڈز کو ہم شارٹ میں لکھتے ہیں تو وہ ایبریویشن کہلاتی ہے تو ٹی سی بی جو ایبریویشن ہے یہ ٹیکسس کلیر بارڈی یعنی کہ یہ جو ٹیکسس یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ یہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے ٹیکسس وہاں سے اس کی اوریجن تھی تو اس نسبے سے اس کو ٹی سی بی بولتے ہیں ٹی سی بی دوستو اس میں بہترین اچھا برڈ ہے خوبصورت برڈ ہے اگر آپ برڈز کے اور بجیز کے خاص کا شکین ہے تو آپ ٹی سی بی فیلو لیسونگ اس طرح کے ٹائپ کے برڈز آپ رکھیں گے تاکہ آپ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے اور تھوڑا بہت آپ کو ماریکیٹ سے مارجن بھی ملتا رہے کلیر بارڈی ہوتی ہے ساف ستری بیس ہوتی ہے اوپر چھاپ ہوتی ہے پرامینٹ چھاپ ہوتی ہے جس کو ہم سٹیپس کہہ لیں جو لائنز بنتی ہیں وہ پرامینٹ ہوتی ہیں دارک ہوتی ہیں جبکہ وائٹ بیس جو باڈی کا کلر ہے وہ سیم ہوتا ہے اور لائٹ کلر میں ہوتا ہے یہ بھی دوستو ٹی سی بی کم ہے اب بہت کم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت کم دوستوں نے اس کو شوق کے لیے رکھا ہوئے ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے سے شفلنگ کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں آپ کو شازو نادر ہی نظر آتا ہے ڈونڈنا پڑتا ہے یہاں آپ کو ایڈز گرہ لگانے پڑتے ہیں تب آپ کو جو ٹی سی بی کے رکھنے والے حدرات ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس کے بعد دوستو رینبو بجیز ایک دور میں پیک آئی تھی رینبو بجیز پہ اچھا جوڑا جو ہے وہ آپ کو پانچ پانچ چھے ہزار سات سات دار کا بھی لوگوں نے سیل کی ہے لیکن اب رینبو جو ہے وہ بھی اب آپ کی نارمل جو کامن سائز کے بجیز ہیں ان کی کیٹیگری میں آ گیا ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ دوستو سو رپے کا جوڑے کے پیچھے فرق پڑ جاتا ہے کامن بجیز سے رینبو میں دوستو پیچنگ ہوتی ہے اوورال ایک کلر نہیں ہوتا باڈی کا ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں سامنے لیں گے جساں دھنک اور رینبو اے کی چیز ہے تو اس کی نسبت سے اس کو رینبو بجیز بولتے ہیں اوورال ایک خوبصورت برڈ ہے لیکن اگر ہم مارکیڈ کی طرف جائیں تو اب یہ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے اور نارمل کامن سائز بجیز کے اوپر آ چکا ہے جی دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کامن بجیز بلیک ایڈ بجیز ہوتے ہیں اس میں مختلف موٹیشنز بن چکی ہیں ابھی جس میں وائلڈ بجیز بیسیکلی جو ان کی سٹرونگ بلڈ لائن ہے بیسیک موٹیشن بلو بھی ہوتے ہیں اس میں گرین ہوتے ہیں پائیڈ آ جاتے ہیں ہیلتھی ہوتے ہیں اچھی بریڈ کرتے ہیں بیس بریڈنگ ان کی ہوتی ہے ریٹ ان کا سب سے کم ہے لیکن بریڈنگ کے والے سے یہ سب سے سٹرونگ بلڈ لائن کے مالک ہوتے ہیں امنٹی بھی اچھی ہوتی ہے ان کی اور سائز اور ان کے چکش کی ریشو جا وہ بھی کافی امپریسیو ہوتی ہے کامن بجیز کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اپلائن بجیز اپلائن بجیز جیسے نام سے کلیر ہے ایک کلر ہوتا ہے ان کے سر کا یعنی کہ جو سر ہے آنکھوں سے لے کے جو پیچھے گردن تک کا جو حصہ ہے اس میں سیم کلر ہوگا ایک کلر ہوگا یعنی کلیر ہوگا تو اس کو ہم اپلائن بجیز کہتے ہیں ہیڈ سے شولڈر تک جو ہے یہ ایک ہی کلر میں ہوتے ہیں زیادہ تر آف وائٹ ییلوش کریمینو کلر ہوتا ہے ان کے ہیڈ کا تو ان کو ہم اپلائن بجیز کہتے ہیں سیم بریڈنگ ریشو ہوتی ہے ان کی بھی باقی بجیز کی طرح ریٹ بھی ان کا کامن بجیز سیمپل بجیز کی طرح کم ہے کافی اس کے بعد دوستو پائیڈ بجیز جب شروع میں بیسک بجیز آئے تھے بلو اور گرین کلر کے اس ٹائم پہ بہت بزنس کیا انہوں نے لیکن پھر ایک نئی مونٹیشن جو فرسٹ انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ پائیڈ بجیز آئے تھے تو پائیڈ کی طرف لوگوں کا کافی رجان بنا کیونکہ گرین اور بلو سے ہٹکے تھی پائیڈ بجیز میں دوستو سیمپل کلر ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے یہ مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ اگر پیرنٹس میں بلو اور وائٹ کلر آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پائیڈ بجیز میں یا ان کے چکس میں وہی کلر بلکل ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی پیچنگ بھی یہ پیرنٹس سے لے لیتے ہیں ریڈ ان کا بھی سیمپل وہی سار سو چھ سو پانسو جوڑے کا بریڈر ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ریٹ لگ جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہوگو رومو بریڈ ہے کامن سائز سے تھوڑے سے تھوڑے سے ممولی سے بڑے ہوتے ہیں فلاور ہوتے ہیں ان کو جیپنیز بجیز بھی بولتے ہیں کچھ دوست ہیلیکاپٹر بھی بولتے ہیں سامنے کلیر کٹ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہوگو رومو بجیز ہیں فلاور میکنگ ہوتی ہے اس میں سنگل فلاور ڈبل فلاور مختلف آتے ہیں تھوڑی سی پرائس رینجو ہے ان کی اسی طرح ایکزیبیشن اور جو یوکے بلڈ لین کے برڈز ہیں ان کے پاس پاس ہوتی ہے پھر بھی جو نارمل ایک آپ کو سیمپل بجیز ہے جو ہوکو رومو کا جوڑا وہ چار دار سے پینتالیس اور اچھے فلاور میکنگ ہے تو آپ کو پانچ دار میں بھی یہ مل جاتا ہے مارکٹ سے تو دوستو یہ ٹوٹل ہم نے تیرہ ٹائپس آف پجیز کو ڈسکس کیا ہے ان کی نشانیاں دیکھیں ان کی ریٹ اور ان کی ایوریج جو چکس کیا ہے اس کے اوپر آر کی ویڈیو میں میں بات کی ہے امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ